موسیقی آج دو شمبے چوبیس فروری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں زہیر بلوچ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں واشق میں حکومتی سرپرستی میں چلنے والی ڈیٹ اسکوارڈ نے گر میں گس کر ایک شخص کو قتل کیا ہے ایران میں کرونا وائرس کے پلاو کے بعد بلوچستان کے سرحدی ازلہ میں طبی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ایران اور ترکی میں زلزلہ آیا ہے جس میں سات افراد حلاق اور درجنوں زکمی ہوئے ہیں ریڈیوز رنبش کی آج کی نیوز بلٹن میں ان قبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید قبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل رہیں گے آج کی قبریں سارین بلوچ پیش کریں گی آئیے قبریں سنتے ہیں واشق کے علاقے راغے بلوچ آباد میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سلیم ولد بنگل نامی نوجوان کو قتل کر دیا ہے این شہدین کے مطابق مسلح افراد نے بلوچ آباد میں واقع ایک گھر پر حملہ کر کے سلیم ولد بنگل کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تاہم خواتین اور بچوں کی مداخلت پر مسلح افراد نے نوجوان کو گھر کے اندر ہی فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا قاتلوں کا تعلق پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت اسکار سے بتایا جاتا ہے مغربی بلوچستان کے علاقے جاکی گور مرزی میں ناملوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایران کی سرحدی محافظ دستے کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے ایک ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہاں ہے کہ ہفتے کو سرحدی محافظ فورس کو اطلاع ملی تھے کہ جاکی گور مرزی میں چند ناملوم مسلح افراد گشت کر رہے ہیں ان کا تدارک کرنے سیکیورٹی اہلکاروں کا ایک دستہ ان کے پیچھے روانہ کیا گیا جہاں جاکی گور کے علاقے مرزی کے مقام پر مسلح افراد اور سیکیورٹی فورسز کی درمیان شدید جھڑپ ہوئی جس میں ہلاکتیں ہوئی ایران میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کے بعد بلوچستان کی ایران سے متصل ازلہ میں تبیہ امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے بلوچستان میں محکمہ صحت میں گزشتہ ماہ سے اب تک ایران سے واپس آنے والی پاکستانی ظاہرین سے کہا ہے کہ وہ خانسی اور بخار کی صورت میں فوری طور پر قریبی ہسپتال میں اپنا تبیہ معاینہ کرائیں دوسری طرف کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر بلوچستان حکومت نے پاکستانی ظاہرین کے ایران جانے پر پابندی آیت کر دی ہے اور تفتان میں موجود سو کے قریب ظاہرین کو واپس کوئٹا بلالیا گیا ہے محکمہ داخلہ بلوچستان نے کہا ہے کہ ظاہرین کے کافلوں کو تحکم سانی اجازت نامیں جاری نہیں کیے جائیں گے کوئٹا ڈگری کالج سے کابس پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والے اشرف بلوچ اور گلاب بلوچ کی لواہقی نے حکومت اداروں اور انسان حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے لا پتہ نوجوانوں کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں خاندانی ذرائع کے مطابق کیج بلکتر کے رہائشی اشرف ولدی نیک سال اور گلاب ولدی روزی خان کوئٹا ڈگری کالج کی طالب علم ہے اور ان کو مئی دو ہزار انیس کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے چھاپا مار کر لا پتہ کر دیا تھا تربت میں بلوچ ریپبلیکن اسٹوڈنٹس ارگنیزیشن کی جانب سے منشیات کی روک تھام کے لیے زندگی کے نام سے ہنگامی مہم کا آغاز کرتے ہوئے پیمفلٹ تقسیم کیا گیا ہے پیمفلٹ میں منشیات اور اس کے نقصانات کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی گئی ہے بی آر ایس او ترجمان کے مطابق سنگاباد اور اس کے گردنوا کے علاقے تجابان ہیرونگ اور کرکی میں منشیات تیزی سے پہل رہا ہے جو آنے والی نسل اور قومی مستقبل کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے منشیات کے خلاف جاری اس مہم میں لوگوں کو آگاہی دی گئی ہے کہ وہ اس نسل کے شکاروبار سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو اس لانت سے بچانے کے لیے منشیات کے خلاف بھرپور آواز بلند کریں چیرمن بی ایس او نظیر بلوچ نے گوادر پریس کلب میں بی ایس او اور بی این پی کی جانب سے منعقدہ شہدائی جیونی کی یاد میں تازیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تینتیس سال پہلے جیونی کے لوگوں نے اپنے بنیاد حقوق کے خاطر پرامن ریلی نکالی تھی لیکن بنیاد حقوق ہمیں تین لاشوں کی صورت میں دی گئی ماسوم یاسمین ازگل اور غلام نبی دنیا کے ان شہدہ میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے حقوق کی خاطر جانے دی ہیں آج کا دن جیونی اور بلوچستان کے عوام کی زخموں کو دوبارہ تازہ کرتی ہے بولان میں غیرت کے نام پر ایک شخص نے اپنی بیوی سمیت ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے خوزدار میں مین آر سی ڈی روڈ پر جھالا وان کمپلیکس کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں باغبانہ کے دو ریائشی ہلاک ہوئے ہیں دالبندین کے علاقے پیدک کی مقام پر پیش آنے والی ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے جسٹس قاضی فائز ایسا نے ہفتے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومتی ریفرنس کا جواب جمع کراتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے اسے قلعدم قرار دیا جائے اور صدر وزیراعظم وزیراعظم کے معاون خصوصی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سمیت غیر قانونی جاسوسی کے عمل میں ملوث افراد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے جسٹس قاضی فائز ایسا نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ انہوں نے کوائٹا بم دھماکے میں ہلاک ہونے والی پچھتر افراد سے متعلق لکھی گئی ریپورٹ کے بنیاد پر نشانہ بنایا گیا جس میں انہوں نے پاکستانی ایجنسیوں کی لاہور کے نواہ میں رائیونٹ کی قریب مسجد میں گیس کے اخراج سے دھماکہ ہوا ہے حادثے کے نتیجے میں نو افراد جلس کر زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر تمام زخمیوں کو ایمبولنسوں کے ذریعے اسپتال منتقل کیا ہے دوسری طرف ننکانہ صاحب میں دیوار گرنے سے تین بچے ہلاک ہوئے ہیں پاکستان پی پلس پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت کا ٹھیکہ پورا ہو چکا جو اگلے چھے ماہ میں چلی جائے گی بلاول بھٹو زرداری کے مطابق پاکستان کے موجودہ وزیراعظم امران خان سے پہلے نواز شریف بھی سیلیکٹڈ تھے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پی پلس پارٹی کے چیئرمن کا کہنا تھا کہ نون لیگ بھی امران خان کی طرح پارلمنٹ کو اہمیت نہیں دیتی پنجاب کی عوام کو جب ضرورت پڑی ان کے لیڈر غائب ہو گئے افغانستان کے صدر اشرف غانی نے طالبان اور امریکہ کی درمیان پرتشدد کاروائیوں میں کمی پر اتفاق کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر طالبان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی تو افغان سیکیورٹی فورسز ملک کا دفاع کرنے کے لیے جوابی کاروائی کا حق رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی جانب سے پرتشدد کاروائیوں میں کمی کا اقدام پائدار امن کی بحالی کی طرف ایک نمائع اور اہم قدم ہے تاہم اس منصوبے کے دوران ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا اقوام متحدہ نے کہا ہے افغانستان میں گزشتہ دس برس کے دوران مجموعی طور پر ایک لاکھ سے زائد افراد حلاق یا زخمی ہوئے ہیں خبر رساہ اداری اے پی کے مطابق افغانستان میں اقوام متحدہ کے میشن کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق اس عرصے میں کوئی ایسا افغان باشندہ نہیں جو کسی نہ کسی سطح پر تشدد یا اس کے اثرات سے بچ سکا ہو ریپورٹ کے مطابق پچھلے برس تین ہزار چار سو ترانوے شہری حلاق اور چھ ہزار نو سو اٹھانوے زخمی ہو گئے تھے ایران کے کوسٹ گارٹ نے خلیج امان میں تیل کی اسمگلنگ کیلئے استعمال ہونے والے ایک غیر ملکی جہاز کو پکڑ لیا ہے ایران کے جنوبی صوبہ ہرمزگان میں کوسٹ گارٹ کی سربرا حسین دہقی نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز اس جہاز کو پکڑنے کے بعد جہاز کی بندرگاہ پر لے جایا گیا ہے اور جہاز کے عملہ کے تیرہ ارکان کو تیل اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے تاہم جہاز کے بارے میں علم نہیں ہو سکا ہے کہ کس ملکہ ہے چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چار سو پین تالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ ایک ہزار سات سو بائیس مزید کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اور متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ستتر ہزار او ایک تالیس تک پہنچ گئی ہے دوسری طرف متاثرہ افراد میں سے بائیس ہزار نو سو سات افراد صحتیاب ہوئے ہیں عالمی سطح پر بے کرونا وائرس سے ہلاکتوں اور کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے چین کے بعد ایران میں اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھائیس تک پہنچ چکی ہے جبکہ مجموعی طور پر پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں ایران میں متاثرہ افراد میں زیادہ تر کا تعلق کم شہر سے ہے جہاں دو افراد ہلاک بھی ہو چکی ہیں ایرانی حکومت نے کم اور تہران میں تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا ہے ایران میں حکومت کی طرف سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی لوگ تھام میں ناکامی پر عوام حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور تہران میں تالش کی مقام پر نورانی اسپیتال کے باہر شہریوں نے کرونا وائرس سے نمٹ نمک ناکامی کے خلاف احتجاج کیا ہے یورپی ملک اٹلی میں بھی کرونا وائرس کی نتیجے میں دو افراد ہلاک ہوئے ہیں جن کا تعلق شمالی شہر پادواہ سے بتایا جا رہا ہے لیبنان اور اسرائیل میں بھی کرونا وائرس کے کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے جنوبی کوریا میں کرونا وائرس کے چھے سو نئے کیسز منظر عام پر آنے کے بعد تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے نئے کیسز کی تصدیق جنوبی کوریا وزیراعظم نے کی ہے مقامی میڈیا کے مطابق متاثرین میس سامسنگ کمپنی کا ایک ملازم اور آٹھ افراد بھی شامل ہے جو اسرائیل کے دورہ کر کے واپس آئے تھے امریکی حکام نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مطالق غلط اطلاعات پھیلانے کی پیچھے روس کا ہاتھ ہے امریکی حکام کے مطابق روس سے تعلق رکھنے والے ہزاروں سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے مشتر کا مہم شروع کی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کو دنیا میں پھیلانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے مہم کا مقصد دنیا بھر میں امریکہ کی شناخت کو متاثر کرنا ہے ایران اور ترکی میں شدید زلزلہ آیا ہے زلزلے کے جھٹکے ترکی اور ایران کی سرحد علاقوں میں محسوس کیے گئی ہیں ترک حکام کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں اب تک چار بچوں سمیت سات افراد حلاق ہوئے ہیں زلزلے پیمہ مرکز کے مطابق ایران اور ترکی میں آنے والا زلزلہ پانچ آشارہ نو شدد کا ہے ترک میڈیا کے مطابق زلزلے سے ترکی کے تین تالیس دہات متاثر ہوئے ہیں زلزلے سے متاثر علاقوں میں امدادی ٹیم میں روانہ کر دی گئی ہے ترک اور ان سے شام کی شمال مغربی صوبہ ادلب میں جاری بہران کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گی عالمی رہنماؤں نے اس ملاقات کے حوالے سے آپس میں رابطہ کیا ہے اسرائیلی فوجیوں نے بیت المقدس میں ایک فلسطینی کو چاکو سے مسلح ہونے کی شبے میں گولی مار کیورٹی افسروں کی جانب بھر رہا تھا اسرائیل کے سابق وزیر دفاع اور اسرائیل بیت پارٹی کے سربراہ اویک ڈور لائبر میں نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنجمین نیتن یاہو نے خفیہ ادارے موساد کے سربراہ یوسی کوہین اور ایک سینئر آرمی کمانڈر کو اس لئے قطر بھیجا تاکہ وہ دوہا سے ہمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی حاصل کر سکے لائبر مین کا اسرائیل ٹی وی چینل بارہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا کہ دو ہفتے پہلے موساد کے سربراہ اور صدران کمانڈر نے نیتن یاہو کی ہدایت پر قطر کا دورہ کیا انہوں نے تیس مارچ کے بعد بھی قطر کو ہماس کو رقم کی فراہمی جاری رکھنے کی درخواست کی کیونکہ دوہا نے تیس مارچ کے بعد غزہ میں ہماس کو فنڈز کی فراہمی روکنے کا فیصلہ کیا تھا امریکہ کی صدارت انتخابات کی نامزدگی کی دوڑ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی برنی سینڈرز نے ریاست نیوارڈا میں کامیابی حاصل کی ہے نیوارڈا کاکس کے ابتدائی نتائج کے مطابق 78 سالہ برنی سینڈرز نے 46 فیصد ریجسٹر ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں جبکہ ان کے حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن 19 فیصد حمایت کے ساتھ دوسری نمبر پر ہے بولیویا میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی ہے جس کی سبب تین افراد حلاق ہو گئے ہیں شدید بارشوں کے بعد دریاؤ میں تغیانی آ گئی ہے جبکہ کئی شہروں میں سیلاب سورتحال اور بیپرے ریلوں میں کئی مکانات بہ گئے ہیں اور مختلف حادثات میں تین افراد حلاق اور ہزاروں بے گھر ہوئے ہیں نقصانات کے پیش نظر پیرو اور بولیویا میں حکام نے امرجنسی نافذ کرتی ہے آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر